بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فینڈز می نمی اس کمال مبارک ویڈیو جو سٹارٹ کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ سب سے یہی بزارش رہوں گا کہ رمضان کا دوسرا شرابی اپنے اختتام پذیر ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب مسلمانوں کے لئے دعا کیا کریں ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ جتنے بھی مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں سب کے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اختتام پذیر میں رکھیں بہت مشکل وقت دوبارہ آ رہا ہے جیسے یہ روز ہی آنے کے خبریں مل رہی ہیں کہ آج اتنے بندے آنے کے مر گئے ہیں آج اتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں اس بیماری کی وجہ سے اس ببا کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اس موزی مرسیم چلدر جلد ہمارے جان چھوٹ جائیں تاکہ یہ جو ہمارا ملک ہے اور اس میں رہنے والے لوگ ہیں دوبارہ خوشحالی کی طرف آ سکیں اور یہ ملک بھی دوبارہ خوشحالی کی طرف آ سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہمارا جو سیگمنٹ چل رہا ہے اس وقت وہ کنسیلر کے حوالے سے چل رہا ہے یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو جو ویڈیو میں کنسیلر بتایا کہ یوز کیوں ہوتا ہے کنسیلر میکپ میں کس لئے یوز کیا جاتا ہے کس سکن کے اوپر یوز ہوتا ہے اور کیوں یوز کیا جاتا ہے کنسیلر اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے چیرے کی اوپر اس کے بعد ہم نے جو آپ سے ڈسکشن کی وہ ہم نے آپ سے ڈسکشن یہ کی کہ انٹرنیشنل جو برینڈ ہے ان میں کون کون سے کنسیلر آتے ہیں اور کتنے کتنے کی آتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو آپ سے ڈسکشن کی ان کے لوئے رینج میں کون سا اچھا برینڈ ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ رواج کے کنسیلر کے حوالے سے بات چیت کی انفرمیشن دی آپ کا رواج کے کنسیلر کے حوالے سے آج ہم جن کنسیلر کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنے لگی ہیں شیئر وہ ہے فلورما برینڈ ہے اور دوسرا جو برینڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہیں وہ اسنس برینڈ ہے دونوں ہی بڑے اچھے برینڈز ہیں مناسب ریج کے برینڈ ہیں یعنی کم رینج میں آپ چیز پر چیز کرنا چاہے تو آپ ان میں بھی کر سکتے ہیں اور ان کے جو کنسیلر ہیں کسنکر کنسیلر آتے ہیں لیکن ہم صرف اس کنسیلر کے بارے میں بات کریں گے جو زیادہ یوز ہوتا ہے وہ اس کا لکل بیس کنسیلر ہے فل کور کے نام سے وہ کنسیلر آتا ہے میں آپ کے ساتھ اس کی جو تصویر ہے جو اس کی پک ہے وہ آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کرتا ہوں اور اس کے جو پرائسیز ہوں گی میں ڈسکرپشن میں لکھ دیا کروں گا وہاں سے آج جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں فلور مارکہ کنسیلر کیسا ہوتا ہے اور وہ کتنے کا یہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا یہ تھا جی فلور مارکہ کنسیلر بہت ہی خوب چورے پیکنگ ہے اچھی لک ہے اس کی اب جو نیکسٹ آپ کو کنسیلر دکھانے لگا ہوں وہ دکھانے لگا ہوں اسینس کا کنسیلر اسینس میں آتے ہیں تو تین قسم کے کنسیلر ہیں لیکن جو دو قسم کے باقی کنسیلر ہیں ان کا تو اتنا کوئی خاص فیڈبیک نہیں ہے لیکن اس کا جو کیمیفلیج کنسیلر ہے وہ آؤٹ کلاس کنسیلر ہے آپ اس کنسیلر کو بھی استعمال کر کے ایسا ہی فیل کریں گے جیسے آپ نے اچھے برینڈ کا کنسیلر یوز کر لیا ہو مناسب نہیں جائے کنسیلر کی اور بہت ان کی ڈیمانڈ ہے اور فیڈبیک بھی ان کا بہت اچھا ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں فلور مارک کے سوری اسسنس برینڈ کے کنسیلر جو موسٹ شیلنگ اور موسٹ رننگ کنسیلر سے ہیں ان کے تصویر دیکھ لیں پھر آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیل سے بتاہ دیتا ہوں یہ تھے ہمارے اسسنس کے کنسیلر اس میں سکٹین آرز والا آتا ہے کنسیلر اور جو اس کا دوسرا کنسیلر آتا ہے وہ کیمو فلیچ کنسیلر آتا ہے دونوں میں پانچ پانچ کلر آتے ہیں اور دونوں میں دس بیس تیس چالیس اور پچاس پانچ پانچ کلر ہی آتے ہیں ان کے یہ نمبرز ہوتے ہیں اس کا جو سکٹین آرز والا کنسیلر ہے وہ تو اتنا آج کوئی اچھا نہیں ہے میں ویسے کہہ دوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہے نہیں یعنی کہ ٹھیک ہے بس لیکن جو اس کا کیمو فلیچ کنسیلر ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس اور زبردست کنسیلر ہے آپ یوز کریں گے آپ کو کافی یعنی کیا مزہ آئے گا استعمال کرنے کے بعد اچھی چیز ہے اور ریزنیبل پروڈکٹ ہے تو آپ نے سینس میں جب کنسیلر لینا ہو تو کوشش کیا کریں کیمو فلیچ کنسیلر لیا کریں کیونکہ اس کی فنشنگ زیادہ اچھی ہے یہ لونگ لاسٹنگ زیادہ ہے دوسرے کنسیلر کی نصبت سکٹین آرز جو اس کا کنسیلر ہے اس کی نصبت یہ زیادہ اچھا اور زیادہ لونگ لاسٹنگ فٹ دیتا ہے اور زیادہ کوریج بھی دیتا ہے اور آج آپ سے یہ بھی گزارش کرنی تھی کہ میری جو ویڈیوز ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو میک اپ کرتے ہیں ویڈیوز ان لوگوں کے لیے بھی فائٹماند ہے جو لوگ میک اپ نہیں کرتے اور میک اپ لینا چاہتے ہیں لیکن پرائیس کا آئیڈیا نہیں ہوتا فور ایسا نہیں ہے آپ کم رینج میں بھی بیس لے سکتے ہیں اور کم رینج میں فانڈیشن تب لیں گے جب آپ اس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کون سے برینڈ میں کم رینج میں اچھی فانڈیشن مل سکتی ہے تو جب آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتایا کروں گا کم رینج میں کون سا اچھا برینڈ ہے اگر آپ نے مہنگا لینا ہے تو کون سا برینڈ آپ نے چوز کرنا چاہیے یہ ساری ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ